جنب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا کبھی کسی نے میرے کپڑوں کے فکر نہیں کی تھی مجھے تو حمیہ چار چار دن روٹی نہیں دیتا تھا فرماتے ہیں جب میں گیا ابو بکر کے ساتھ ابو بکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی صدیق ایک پر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے فرماتے ہیں ابو بکر نے تیل مگایا وہ تیل میرے رخموں پہ ابو بکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ میری داڑی پہ فرماتے ہیں پھر کنگا کیا پھر ابو بکر صدیق نے ایک جوڑا مگایا وہ کپڑے مجھے پہنائے ابو بکر صدیق نے پگڑی مگوائی وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی فرماتے ہیں ابو بکر نے مجھے تیار کیا فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت محب پہ در رسالت محب پہ آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی وہ جنہیں کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرن کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خضراء کو حالِ دل سنائیں گے حضرتِ بلالِ ابشیر عدی ان کے دل میں بڑی امانگتھی آج جاؤں گا در رسالتِ محب پہ ملہ رومی لکھتے ہیں کہ جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر نے سجایا سوارا جنابِ بلال کیا ہم سے رکھتے ہی نہیں کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری امہ بس رو دیا کرتی تھی دو تین بہنیں تھی اور حضرتِ بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دے کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا سوار کے نہ حضرتِ بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا جنابِ بلال ہج کی لے کے روئے حضرتِ ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے فرمایا یہاں رو لے حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے